اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی سٹریٹیجی شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آج کی نہیں نئی نہیں بہت پرانی ہے اور اس سٹریٹیجی پر عمل کر کے ہزاروں ہی لکھوں لوگوں نے پیسہ کمایا ہے فار ایکس میں اور یہ ہے بھی بہت آسان اس میں کوئی الگبرہ نہیں ہے کوئی مسئلہ فیصہ غورس نہیں کوئی اس کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے اس کو آپ موبائل پہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیپٹاپ پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایمٹی فور ایمٹی فائیو سب پہ یہ یوز ہو سکتی ہے اور یہ ایک بہت ہی سمپل سی سٹریٹیجی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر نئی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے اپنے موبائل پہ یا لیپٹاپ پہ انسٹال کرنا ہے سیٹنگ میں جائیں انسٹال پہ اس کے بعد یہاں پہ ریلیٹیو سٹریٹ انڈیکس اس کو اوپن کیا یہ میں اس کو ری سیٹ کر دیتا ہوں اس سٹریٹیجی پر کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ آپ مارکیٹ کو کتنا ٹائم دے سکتے ہیں ایک دن میں ایک بار مارکیٹ کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے ڈے ون پہ کام کرنا ہے اور اگر آپ ایک دن میں دس بار مارکیٹ کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ ایچ ون پر بھی کام کر سکتے ہیں لیکن جو بیترین ٹائم فریم ہے وہ ہے ایچ فور کا مطلب کہ ہر چار گھنٹے کے بعد آپ مارکیٹ کو دیکھ لیں یہ ہے جی میرے پاس جی بی پی جے پی وائے کا چارٹ اس پر ٹریڈ کیسے لینی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اور اگر ایک مہینے میں آپ چالیس ٹریڈ لیتے ہیں ان چالیس ٹریڈ میں سے اگر آپ کی بیس ٹریڈ بھی پرافٹ میں جاتی ہیں تو اٹ مین کہ آپ پرافٹ میں ہیں کیونکہ آپ کی جو ٹریڈ ہوگی جو پرافٹ ریشو ہوگی وہ ایک بٹا دو کی ہوگی ایک بٹا ایک کے حساب سے اگر آپ ٹریڈ لیتے ہیں تو اس میں آپ کی اگر چالیس ٹریڈ ہیں تو اس میں تیس سے پینتیس ٹیٹ جو ہیں وہ آپ ایک مہینے میں ون کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو ایچ ون پر کام کرنے سے منع کروں گا اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ اس کے علاوہ پھر کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے اور بار بار ٹریڈنگ چارٹ کو دیکھنا یہ آپ کی ایک پلان کو چینج بھی کر سکتا ہے جب آپ ایک بندہ اپنے نقصان کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا نیگٹیو اثر لیتا ہے دباؤ لیتا ہے دل کی دڑکن تیز ہو جاتی ہیں مطلب کہ آپ نے اموشن پر کنٹرول نہیں کر سکتا تو جس کی وجہ سے وہ ایک کی وجہ پر دوسری ٹریڈ ایکٹیو کرتا ہے تو اس لیے جو بہترین پلیٹ فارم ہے جو بہترین ٹائم فریم ہے وہ ہے ایچ فور کا تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس پر ٹریڈ آپ نے کیسے ایکٹیو کرنی ہے یہ آپ کا انڈیکیٹر ہے ریس آئی یہ جب نیچے گیا ہے تیس سے تب آپ نے ٹریڈ نہیں لینی یہ جب تیس کی لائن سے نیچے جا کے دوبارہ اوپر آتا ہے تب آپ نے یہ ٹریڈیں لینی ہے یہاں پہ یہ اس نے تیس کی لائن کو کراس کیا اوپر آیا یہاں پہ آپ کی ٹریڈ جو ہے وہ بائی کی بنتی ہے یہاں پہ ابھی اگر دیکھیں تو یہ ہے ون سیمنٹی نائن پوائنٹ زیرو فور پر مارکیٹ اور اس کے جو پچھلی کینڈل ہے اس کا جو لو ہوگا وہ اس کے نیچے آپ کا سپریڈ کو تھوڑا چھوڑ کے نیچے آپ نے ایس ایل لگا لینا ہے اس کے آپ نے ڈبل اپ جو ہے وہ اس کا ٹی پی لگا لینا ہے ون سیمنٹی ایٹ پوائنٹ نائن یہ دیکھیں یہ آپ کا ٹی پی ہے اگر آپ یہاں پہ ٹی پی لے لیتا ہے یہ ایک بٹا دو کی ریشو سے آپ کی ٹریڈ جو ہے وہ پرافٹ میں ہے دوسری ٹریڈ ہے آپ کی یہاں پہ آپ کی سیل کی ٹریڈ لے سکتے ہیں اور یہ یہاں پہ آپ کی یہ ٹریڈ ہے اس کینڈل بھی میں تھوڑا زوم کر دیتا ہوں آپ کو تاکہ صحیح سمجھ آسکے یہ مارکیٹ یہاں پہ اس کینڈل کے اوپر آپ نے ٹریڈ لے نی ہے یہ یہاں پہ کلوز ہوئی ایک سو پچاسی اشاریہ ایک تالیس یہ آپ کی اس کینڈل کے ٹاپ پہ آپ کا ایس ایل ہے یہ آلموسٹ آپ کا بند رہا ہے یہ آلموسٹ آپ کا بن گیا ایٹی پپ تو یہاں سے اگر آپ سل کی ٹریڈ ایکٹیو کرتے ہیں 185.41 سے تو آپ کا جو ڈبل پروفٹ ہے ڈبل ٹی پی جو ہوگا وہ یہ کون کر سکتے ہیں آپ یہ آلموسٹ ایٹین نائٹین پپ یہ جو آپ کا ٹی پی ہے یہاں پہ ہنڈرڈ فورٹی پپ جو ہیں یہ آپ نے پروفٹ حاصل کر لی ہے یہاں پہ اسی طرح اگر تھوڑا مارکیٹ کو پیچھے لے کے جائیں تو ایک مہینے میں کتنی ٹریڈ بن رہی ہیں آلموسٹ ہر ہفتے میں آپ کی دو یا تین ٹریڈ نکل آتی ہیں تو یہ وہ انڈیکیٹر ہے جس کے اوپر آپ اگر ایک ٹکہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو ایک ٹکہ ٹریڈنگ کرنے سے بہتر ہے آپ صبر کر کے مارکیٹ کو بغور دیکھ کے اپنے ایک پوائنٹ پہ جا کر اگر آپ ٹریڈ لیتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اور آپ کا کونٹ جو ہے وہ بھی لاز سے بچ سکتا ہے آپ لاز سے بچ سکتے ہیں اس میں اگر آپ زیرو پائنٹ زیرو ون کی ٹریڈ لیتے ہیں تو اس کے لیے صرف دو سو ڈالر کا کونٹ جو ہے وہ کافی ہوگا لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ایک ہی وقت میں ایک نہیں دو نہیں چار ٹریڈیں ایکٹیو کرنا چاہتا ہوں تو میری آپ کو رائی یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ایک وقت میں ایک ہی ٹریڈ ایکٹیو کریں اور جب تک کہ اس کا ایس ایل یا ٹی پی نہیں ہو جاتا دوسری ٹریڈ ایکٹیو نہ کریں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک وقت میں دو یا تین ٹریڈیں ایکٹیو کرنا چاہتا ہوں تو زیرو پوائنٹ زیرو ون کے حساب سے آپ کا کم سے کم جو کاؤنٹ ہے وہ پانچ سو ڈالر چھ سو ڈالر کا ہونا چاہیے یہ ایک منت میں آرموسٹ آپ کی تھرٹی فائیو فورٹی فورٹی فائیو ٹریڈ نکلاتی ہیں ایچ فور کے ٹائم فریم میں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک ہی پیر پر جو ہے وہ ٹریڈ کرنی ہے آپ مختلف پیر پر جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ کہاں پیر آپ کی ٹریڈ بن رہی ہے تو جس پیر میں بھی آپ کی ٹریڈ بنیں اس پیر پر آپ ٹریڈ ایکٹیو کر سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ کسی ایسے بروکر کے ساتھ کام کریں جس کا سپریٹ جو ہے وہ کم ہو اور ایسے بھی بروکر ہونا چاہیے جو کہ آپ کی ٹریڈ کے اوپر کمیشن یا سویپ نہ لیتا ہو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ٹریڈ ایکٹیو کرتا ہے اس کی ٹریڈ جو ہے وہ ایک دن میں کلوز نہیں ہوتی دوسرے دن میں جا کے کلوز ہوتی ہے دوسرے دن اب ٹریڈ کلوز ہو اس کا جو پرافٹ ہے وہ ہے پانچ ڈالر بروکر کے کمیشن بن گیا ہے دس ڈالر ٹریڈر نقصان میں ہی گیا ہے اور کوشش کریں کسی ایسے بروکر پر کام نہ کریں جو ڈیپازیٹر بھی ڈراپر کمیشن لیتا ہو یا آپ کی جو ٹریڈ لانگ کرم ایکٹیو رہتی ہے اس کے اوپر کمیشن لیتا ہو یا سویپ لیتا ہو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کتنی ٹریڈز جہاں ہیں یہ آپ کو اگر آپ صرف ایک آر ایس ای پہ کام کر کے اپنی ٹریڈز جو ہیں وہ ایکٹیو کرتے ہیں تو آپ کتنے بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں اور اپنے کاؤنٹ کو بھی گروہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد پھر یہ دوسری ٹریڈ ہے جتنا آپ سیکھ کے ٹریڈنگ کریں گے اتنا آپ نقصان سے بچ سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی نقصان سے بچ سکیں اور اگر آپ کسی دوسرے کا بلا کرتے ہیں کسی دوسرے کو نقصان سے بچاتے ہیں تو یہ آپ اس کے اوپر ایک نیکی کر رہے ہیں تو نیکی کرنے میں ہچک چہت نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر نئی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے والی آپ دیکھ سکیں اور بیل آئیکن جو ہے وہ اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے امید کرتا ہوں کہ آپ اس سٹیٹیجی پر عمل کر کے ایک کامیاب ٹریڈر بن سکیں گے موسیقی